ایک چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ جو ہمارے ادارے خسارے میں چل رہے ہیں اور بوجھ بنے ہوئے ہیں پاکستان کی محشت پر اس حوالے سے کیوں نہیں کوئی سختی دیکھی جاتی یا اقدامات نہیں کیے جاتے چاہے جو بھی حکومت ابھی یہ رہی اس سے پہلے رہی اس سے پہلے رہی کہ ان کا کوئی بندوست کیا جائے پھر کچھ ایک مخصوص طبقے پر ٹیکس نہیں اس طرح سے بڑھایا جاتا یا کچھ ایسے بڑے طبقات ہے جب کوئی ٹیکس نیٹ میں نہیں لیا جاتا اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے اور جو ایک مخصوص طبقہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس پر ہر طرح کا بوجھ مزید ڈالا جا رہا ہے اور وہ پستا جا رہا ہے تو جو نہیں ہے اس کو کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں لیا جا رہا ہے اور یہ جو ادارے خسارے میں ہیں ان سے کیوں نہیں ہم جان چھڑاتے ہیں دیکھیں ٹیکس کا صرف دائرہ وسیع نہیں کرنا ٹیکس کی ساری جو سٹرکچر ہے اس کی جو جسامت ہے اس سارے کو دھانچے کمیں بدلنے کی ضرورت ہے وہ کیوں دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ سارے ملک جو فیڈریشنز ہوتے ہیں یا کون فیڈریشنز ہوتے ہیں یا یونین آف سٹیٹس ہوتے ہیں جن میں پاکستان آتا ہے ان کے اندر جو ان کی کونسٹیونٹ سٹیٹس ہوتی ہیں یعنی پروونسز وہ جو ہوتی ہیں وہ اپنی ٹیکس اور اپنا جمع کرنے کا اپنا ریونیو جمع کرنے کا اور اس کے اوپر اپنے ترقیاتی کام سلانے کا انحار ان کے اوپر ہوتا ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے سینٹرل گورنمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے اس کے اوپر صرف آپ کے دفاقہ کچھ آپ کی ریسرچ ٹیکنالوجی اور کچھ آپ کی سو یہ بیسیکلی جو سینٹرل جوڈیشری ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر اس کو ٹیکس استعمال کرنا ہوتا ہے حکومت کے جو ہمارے فاضل ادارے ہیں اس میں پی آئی اے سارے فیرست آتا ہے اور تین سو کچھ تین سو بیس کبھی تین سو تیس کبھی تین سو پینتیس تو یہ اس کا تخمینہ بدلتا رہتا ہے اور روز ہم ایک نیا ادارہ کھڑا کر دیتے ہیں ابھی ہم نے یہ سائنس اپ ایک ناریز دون اتھارٹی کر دیئے سو یہ مطلب پشلی حکومت نے اور بھی بڑی بڑی اتھارٹی ہم بنی ہے وہ رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بن گئی ہے اور یہ بن گیا تو یہ سارے ایک قسم کا نا یہ ہم اپنے جو ہیں پولٹیکل ووٹ لینے کے لیے اور لوگوں کو نوکریوں میں سمونے کے لیے اور حکومت بڑی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کو تو بند کرنا ہی پڑے گا لیکن یہاں پہ جو ایک آپ کی بات جو مجھے آپ نے شاید آگے پوچھی میں نے آشار آپ کے شعور بولی تھی بڑھ ہر کوئی کہتا جی ان کی نجکاری کی ضرورت ہے تو یہ میرے بھائی میں رسیہ کہتا جاؤں اور یہ اختیار صاحب میرے سے بہتر اس پر کومنٹ دے سکتے ہیں کہ ان کی نجکاری کی ضرورت نہیں کیونکہ نجکاری کے لیے پھر آپ نے کہنا پہلے پیسہ لائیں گے ان کو پہلے فعال بنائیں گے اور پھر انہیں بیسیں گے بھائی اگر یہ فعال ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں بیسنے کی ضرورت کیا پڑے گی تو اصل کام تو یہ کہ ان کو جہاں ہیں ویسے ہی ہے ان کو بند کرو ان کے ریل سٹیٹ کو ایسٹس کو لاؤ کسی ایک ریڈ کے انڈر اور ایک فنڈ میں ڈالو جس طرح ٹائم سکھ نہیں کیا تھا ان کے سائے لوگوں کہو کہ آپ جا کے گھر بیٹھ جائیں اور ہم آپ کو ٹینشن اور ٹونک دیتے رہیں گے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ادارے بند کر دیں تاکہ حکومت میں جو سب سے بڑا جو ہے منڈی کے اندر یہ نظاروں کی شمولیت جو ہے اس کی وجہ سے منڈی خراب ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی